اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تُڑھی سے مدد مانگتے ہیں اور تُڑھی سے مانگتے رہیں گے کیونکہ یہ مزارعہ کا سیگہ ہے جو کانٹینیوشن ہے پریزنٹ، ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلیش میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی سیگہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے عموظہ بن علی صاحب نے انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں یہ لہنا بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی بانگتے رہے ہیں ترجمہ ٹھیک ہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز ہی داخل ہو سکتی قرآن کا ترجمہ فٹ ہے آپ کسی کا اٹھا کے دیکھیں ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے جامعہ ترمزی میں عدیث ہے سنن نسائی میں عدیث ہے ابن ماجہ میں دعا عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ایہاک نعبدو میں دعا شامل تھی کہ پھر ایہاک نستعین کیوں آیا اس لیے کہ سب سے سنسٹیو ایشو ہی دعا کے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیسیفکلی بیان کیا اس کے باوجود امت کی ایک سریعت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ایک تو ایسداری اسباب وہ تو ہم مانگیں تو قرآن میں حکم ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں یا پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جاتے ہیں بھئی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پاگل یا مجزوب تھوڑے سمسٹیکیٹڈ ورڈ مجزوب یا پاگل تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دریاں میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ مجود ہوتے پکارے گا تو یہ تو ظاہر یہ سباب ہے تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالکاتہ جنانی کو بھی پکار کے دیکھ لیں اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے کیونکہ اللہ نے دنیا کو اس سباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ان کو اگر اپنے مزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریاں میں چھرانگ مارے نا پکاریں مزرگوں کو ظاہر یہ سباب میں آپ نے ڈاپٹ کرنے کا حکم ہے ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں بس لیں یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی جملہ شرک میں لے دیں یہ ہے اصل مسئلہ یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ بزرگوں کو اختیار نہیں میں کہتا ہوں نہیں بزرگوں کو اختراف ہو بھی کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی طرح پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے آپ ضرور پکاریں مدد کے لیے نہیں ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں لبائی کا یا حسین کہیں بلکل ٹھیک ہے اب محبت کا اظہار کریں المدد نہیں بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے اچھا کن کو فرشتوں سے مانگ لے کہ خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے سر وہ مشرک ہو جائے گا اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ پارہ نمبر بیس کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو میں نے کئی بار سنایا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ ایک شیعہ زاکر بھی تھے مجھے دو تین دن پہلے شیعہ عالم تھے بلکہ زاکر نہیں تھے دو تین دن پہلے پتہ چاہ رہا ہے وہ فوت بھی ہو گئے بہت علمی آدمی تھے اللہ تعالیٰ مغفرت کریں تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم یالی مدد نہیں کہنا چاہیے لیکن جو یالی مدد کہتا ہے اب اسے کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے میں نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو پار نمبر بیس کے آغاز میں ام میں یجیب البطر رائدہ دعا وَيَكْشِفُ السُّوْ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آئِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر آئلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایک وارٹی ہو بڑے کم لوگی نصیت پکڑتے ہیں تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مسئیبت اور پرشانی میں تمہارا مشکل کشاہ ہے تو گویا الہ ہے وہ اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گھرے باہر پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ دی مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا بھی وہ گا جو اللہ کو پکارتے تھے پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے وہ کون کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد حرام ہے آپ یہودی سے بھی مدد لیں بہاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ ازواب کے طور پر مدد لے سکتے وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہایا کدھر آیا جی وہ کہتے ہیں نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا المدد یا صبر مشکل کشا آگے نہیں پڑتے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مندن ساری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے وہ تو زہری اسباب میں ہمارے نبی الاسلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے وہ یہودی جس نے نبی الاسلام کی زیرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نبتات اپنا اٹھ سکتی ہیں نہ ہیوانات ان نبتات کو کھائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا دنیا میں ہواوں کا چلنا موسموں کا بدلنا یہ سب کچھ سورج کی رس ہے کوئی کہتا ہے المدد یا سورج کسی کے ذہن میں یہ وام بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کچھ آئے حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہے ہیں اور سورج کو موت بھی نہیں ہے یہ آپ کے بابیں مر چکے ہیں تو کہیں نہ المدد یا سورج کہیں کہ نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی بھی ہے تو ہم اس کو کیوں پکارے ہیں ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے ہیں تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی بھی ہے تو بابوں کو نہ پکارو بیزر ڈیوٹی کو نہیں لگی بھی اگر لگی بھی ہو فارتہ سیک آف آرگومنٹ تمہاری جالی جو دلائل ہے اس پہ ایگری کرتے ہوئے پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے شرک ہو جائے گا اب ناقابل معافی جرم ہو یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر زہر یہ اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہیں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ کی حضور کے پاس حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے آت پڑا بہت کل ٹھیک ہے لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں ہے اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں پتہ چل جائے گا جھوڑتی ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں دعا کروانے کے لیے اپنے مسائلوں کے سامنے لے کے جائیں تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں میں نے پہنے دو گھٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے مسئلہ نمبر تری پیرر سیچ پیپر نمبر تری بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بن ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تری وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام مسائل اس پہ گھنٹوں مولا جا سکتا ہے جتنے انہوں نے لیم ایکسیوزیز ڈیوائز کیے ہوئے جتنے دھوکے دیئے ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ اگر آپ پتہ پچھلے کچھ سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والے ان کو موقع مل گیا ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پر نہیں روکتے تو اللہ نے کونسی کرین روک لی اور اللہ کا تو دعوی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا وہ ابراک علیہ شکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے جزید نے جب کعبے پہ ٹڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس دشکر کو دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے قربے قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی انٹ سے انٹ بجا دے گا اللہ نے حفاظت ہا وہ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ایک دفعہ ہی آگ تھنڈی ہوئی ہے کئی صحابہ جو ہے وہ آگ میں جلائے گئے ہیں رومان امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا ہے لیکن آپ کا دعوی ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجری پوری کر دیں اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں یہ تو آگا خان میں اور شفاہ انٹرنیشنل میں جاتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں آندہ کوئی بزرگ بیمار ہوتے چیخیں بھی مارتا رہے اس کو کہا نہیں سر دسوک جانا کیڑے مزارتے ہیں اسپتال نہیں تو انہوں کھڑنا دنیا کے مہنگے ترین آسپیٹرز میں یہ علاج کرواتے ہیں آپ کو کہانیے کرائیں گے کہ مارے پاس لے کیا وہ ہم بائی پاس کریں گے کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے خط نہ کر کے بتائے بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے بلیڈ مارے بغیر کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا وہ سب جھوٹ فراٹ اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے دین بین لوگ کے حوالے کیا تو دیکھیں جو آپ کے ساتھ کیا تھا